لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پچھلے درس میں ہم نے اسود انسی کے خاتمے کو پڑھا تھا اب ارتداد کی جو صورتحال یمن میں اور دیگر علاقوں میں پیدا ہوئی تھی تو اس زمن میں کئی لشکر بھیجے گئے جیسا کہ میں نے آپ سے پچھلے دروس میں ذکر کیا تھا اسی زمن میں ایک لشکر عدامہ تھا تو عمان میں ارتداد کو ختم کرنے کے بعد اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر کے حکم سے اپنے سات سو شہ سواروں کے ساتھ مہرہ کی طرف روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ عمان کے قبائل بھی تھے آپ جب مہرہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مہرہ دو سرداروں کے درمیان تقسیم ہے ایک کا نام شقریت ہے کہ ساحلی علاقوں پر قابض اور عدد اور ساز و سامان کے دبار سے دوسرے کی نسبت کمزور ہے اور دوسرے کا نام مصباح تھا جو بالائی علاقے پر قابض تھا اور عدد اور ساز و سامان کے مقابلے میں پہلے سے زیادہ قوی تھا ان دونوں کو اکرمان اسلام کی طرف دعوت دی شقریت نے دعوت قبول کر لی اور دوسرے کو اپنی تعداد و قوت پر غرور ہوا تو شقریت کو لے کر اکرمان نے اس سے مقابلہ کیا اس کو شکست فاش ہوئی اور اپنے بہت سارے پیروکاروں کے ساتھ یہ مارا گیا اکرمان نے وہاں اقامت وزیر ہو کر ان کے جملہ امور کی ترتیب کی وہ سب ایمان لے آئے اسلام کی بیعت کی اور وہاں امن اور استقرار پیدا ہو گیا اسی اسلام اکرمان کو حضرت ابو بکر کا خط موصول ہوا اس میں انہیں حکم دیا گیا تھا کہ تم مہاجر بن ابی امیہ سے جاملو جو سنعہ سے آ رہے ہیں اور پھر دونوں مل کر کندہ کا روخ کرو یہ خط پا کر اکرمان مہرا سے نکلے اور ابین کے مقام پر قیام پذیر ہو کر مہاجر بن ابی امیہ کا انتظار کرنے لگے ابین کی اقامت کے دوران میں آپ نے نقع اور ہمیر کو اکھٹا کیا اور انہیں اسلام پر ثابت قدم رکھا ابین میں اکرمان کی اقامت سے اسود انسی کی باقی ماندہ جماعت پر گہرہ اثر پڑا جس کی قیادت قیس بن مکشوہ اور عمر بن معادی اکرب کر رہے تھے سنعہ سے بھاگنے کے بعد قیس سنعہ کے ماں بین چکر کارتا رہا اور عمر بن معادی اکرب اسود انسی کی لحج میں موجود پارٹی میں جا کر شامل ہوا تھا لیکن جب اکرمان ابین پہنچے تو دونوں یعنی قیس اور عمر بن معادی اکرب آپ سے قتال کرنے کے لئے اکٹھے ہو گئے لیکن جلد ہی دونوں میں اختلاف ہوا اور ایک دوسرے سے جدہ ہو گئے اور جب مہاجر بن ابی امیہ وہاں پہنچے تو عمر بن معادی اکرب نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنے میں جلدی کی پھر قیس بھی اپنے آپ کو حوالے کرنے کے لئے پہنچ گیا مہاجر بن ابی امیہ نے ان دونوں کو قید کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس روانہ کر دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں سے باز پرس کی دونوں نے ندامت کا اظہار کرتے ہوئے معذرت کی آپ نے دونوں کو رہا کر دیا دونوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر کے واپس ہوئے اس طرح اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مشرق کی طرف سے آنا لحج میں موجود مرتدین کی جماعت کے خاتمے میں اہم کردار ادا کرتا ہے خواہ مقابلے کے ذریعے سے یا اس فوچ کے خوف کے ذریعے سے اور پھر انہیں شمال کی طرف سے مہاجر بن ابی امیہ کی قیادت میں دوسری فوج کا مقابلہ کرنا پڑا تو اس پریشر کے تحت وہ آگے بڑھنے سکے اور اسود انسی کی جو بچی کچی جماعت تھی وہ بھی ختم ہو گئی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹفیکیشن اف ڈیٹس مل سکیں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹفیکیشن اف ڈیٹس مل سکیں کو ریگلر نوٹفیکشن اف ڈیٹس مل سکیں موسیقی